کسی کا نام نہیں کہہ رہے ہیں جو بھی ہمارے ہندو اور مسلمان بھائیوں کے بھائی چارے میں درار پیدا کرے رکاوٹ پیدا کرے اللہ تو اس کو اس دنیا سے مٹا گئے اور برباد پاک ہم جو بھی کہہ رہے ہیں ہم جو بھی کہہ رہے ہیں کل کہیں ویڈیو میں بنا مت دے نہ مولانا جرجیس نے کہا موڈی کو برباد کر دے یہ لوگ بوجلی فوٹو بنا دیتے ہیں ہم کسی کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو بھی ہم ہندو اور مسلمانوں کے دلوں میں درار پیدا کر کے ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں ہمارے بھائی چارے کے کو ختم کرے اللہ تو اس کو اس طفحہ سنی سے مٹا دے اور کتے کی موت دے اس کو بستہ پر رگل رگل کے مریب آنے اللہ اس کو ایسی موت دے کہ وہ موت ہی مانگے تو گھٹ 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 کے اس کو موت آئے طلب کاٹ کے موت آئے جو ہم ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی بیوارے کھڑا کرے جو بھی وہ جو بھی ہو چاہے ہم ہی کیوں نہ ہو یہ جو بھی بہت بہت کام کا ہے جو اس جو بھی کو سمجھ گیا وہ سب کو سمجھ گیا میرے بھائیو اتنی بڑی بات ہم نے کہہ دی آپ کے علاقے میں اب مجھے لگتا ہے کہ کلکتہ وغیرہ میں مجھے بھی فلیٹ لینا پڑے گا اب یو پی کے حالات اچھے نہیں ہیں پتہ نہیں کب ہم اندر چلے جائیں بنگالی آ جاتے ہیں اور دیدی جی کا پرچار کا کشنو کر دیتی ہے تو میرے بھائیو چلیے وہ بات کی بات ہے تو میں آپ سے ایک گزارش یہی کر رہا ہوں تو آپ سے میری گزارش ہے اپنی ایمان کو بضبوط کریے ایمان نمازوں کو پڑھئے اور پھر دعا مانگئے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں آج ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں نمازوں کے بارے میں تو اللہ بہتر جانے کس کی ہوتی کس کی نہیں آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں کیوں آج ہم نے اقل حلال چھوڑ دیا ہے آج ہم نے حرام کتاب نظریں دوڑانا شروع کر دی ہیں مال آئے کہی سے بھی آئے کیسا بھی آئے اتنا یاد رکھئے کہ ان اللہ طیب و یقبل طیب اللہ پاک اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے ہم چاہے ایک ہی لقمہ حرام کا کھاتے ہیں پھر دعا مانگیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا ہمیں اولے رزق کو حلال لگنا چاہیے پھر نمازیں پڑھئیے یا ایوہ اللہ لینا من استعینو بالصبر والصلاح ایمانو والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو مسلمانوں صبر کرنا بھی چیکھو ہم نہیں کہہ رہے ہیں جہاد 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 ابھی آپشن نہیں ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں جہاد جہاد ابھی آپشن نہیں ہے جہاد تو آپشن تو اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے لیے صلاح کے صفائی کے عمر و عمان کے اور بات چیز کے سارے دروازے جب بند کر دیے جائیں اور ہمیں کسی بھی قیمت پر قبول نہ کیا جا رہا ہو اور ہر حال میں ہم کو جب ہمیں 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 رکھنے کے لیے منع گا دیا جائیں کہ آپ نہیں رہ سکتے تب اس وقت ہمارے پاس آخری آپشن یہ ہے کہ ہم اب اب اس دنیا میں ہم اس ملک میں ہم اس ملک کے لیے جیئے تھے اب مریں گے بھی تو اس ملک کے لیے مریں گے یہ ہمارے پاس آخری آپشن بات کا ہے ابھی کنڈیشن نہیں ہے وہ ابھی ہم اس طرف نہیں ہم کو چانا چاہیے اور نہ وہ باتیں ابھی ہماری زبان سے نکلنی چاہیے تو میرے بھائیوں ہمیں ابھی بھی ہمارے بہت سے ہندو بھائی اور بہت سے ببکشی پالٹیاں بھی ایسے ہیں جو ہمارے فیبر میں کھڑی ہیں ابھی ہمیں دلاسہ دے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور سب سے بڑی طاقت وہ ہے اللہ کہ ہمیں اس کی ذات پر بھروسہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَتَّلِ مُؤْمِنُون مومن تو وہ ہیں جو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ہی کی ذات پر لیکن یاد رکھئے ہم دوسروں کو تو بہت گالی دے رہے ہیں مولانا جرجی اس دوسروں کے بارے پہ تو بہت برا بول رہے ہیں لیکن یہ جو بل پاس ہوا ہے آپ کو معلوم ہے یہ دوسروں کی وجہ سے نہیں اس میں ہمارے بھی چودہ لوگ گدار ہیں